روس نے دعویٰ کیا گیا کہ یوکرین کے یدھ کے دوران پکڑے گئے امریکی ناغریکوں کا فانسی کی سزا سے بچ پانا مشکل ہے جنگ کے بیچ پہلی بار روس نے امریکہ کے دو پور پسینکوں کو حالی میں پوروی یوکرین کے ڈانباس پرانس سے پکڑا تھا جن پر آروپ ہے کہ وہ یوکرین کی طرف سے روس کے خلاف لڑ رہے تھے جنہیں روس کا سمرتن کرنے والے ویدروہیوں نے ڈانباس میں پکڑ لیا اب امریکہ کی سرکار کو چنتہ اس بات کی ہے کہ کہیں ان دونوں کو بھی بریٹن کے ان دو ناغریکوں کی طرح موت کی سزا نہ سنا دی جائے جنہیں ڈونیسک میں پکڑا گیا تھا اس لیے جب سے وہ روس کے ہتھے چڑے ہیں تب سے امریکہ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے اور وہ انتراشی قانون کا حوالہ دیتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے دوران پکڑے گئے آروپیوں کے ساتھ امانویہ ویوہار نہیں کیا جا سکتا لیکن دوسری طرف روس امریکہ کے ان پور سینکوں پر رہم کرنے کے موڈ میں نہیں دکھ رہا اور وہ ڈونیسک سے پکڑے گئے بریٹن کے دونوں ناغریکوں کی ہی طرح ان امریکی ناغریکوں کو بھی سکت سزا دینے کی تیاری میں ہے کیونکہ روس کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈونباس میں جنگ کے میدان میں یوکرین کی طرف سے اس کے سینکوں پر فائرنگ کر رہے تھے اور ان کی جان پر خطرہ بنے ہوئے تھے روس کا ماننا ہے کہ وہ لوگ پورا زور لگا رہے تھے کہ کسی طرح وہ پوتین کی فوج کو وہاں سے خدیر دیں یعنی ان کا ارادہ تھا کہ ڈونباس میں روسی سینہ کو بھاری نقصان پہنچائے جا سکے ایسے میں ان دونوں امریکی ناغریکوں کو فانسی کی سزا ملنے کی آشنکہ بڑھ گئے ان حالات میں امریکہ کو ڈر ہے کہ اس کے ناغریکوں کا روس کیا حشر کرے گا حالانکہ روس کی طرف سے اس پر جانچ پرطال جاری ہے جس کے بعد امریکہ کے ان ناغریکوں کی سزا تیہ ہو پائے گی